موسیقی لازرز کی قبر کے باہر پربو یشو نے اوپر کی اور آنکھیں اٹھا کر پتہ پرمیشور کا ان کی پراتھنا سننے کے لیے اور ہمیشہ سننے کے لیے دھنیوات کیا ہمیں بھی ان کی طرح ہی اور ان کے ہی اکس اور روپ میں ڈھلنا ہے وشواس پرمیشور کے آتما کا ایک بردان ہے اور ہمیں اپنے آتمک جیون میں بڑھتے ہوئے ساتھ ساتھ وشواس میں بھی کیسے بڑھنا ہے آج ہم اسی ٹاپک پر بات کریں گے سنتے ہیں پرمیشور کا وچن پرمیشور کا وچن ہم نے سمت لوکا کی انجیل اس کا ستارہ آدھیائے اس کی تیسری آیت سے لیا ہے یہاں اس پرکار لکھا ہے سچیت رہو یعنی تیرا بھائی اپراد کرے تو اسے سمجھا اور یدی پشتائے تو اسے شما کر یدی دن بھر میں وہ سات بار تیرا پراند کرے اور ساتوں بار تیرے پاس پھر آ کر کہے میں پشتاتا ہوں تو اسے شما کر تب پریڑتوں نے پرمیشور سے کہا ہمارا وشواس بڑھا پرمیشور نے کہا یدی تم کو رائی کے دانے کے برابر بھی وشواس ہوتا تو تم اس شہتوت کے پیڑ سے کہتے کہ جڑ سے اکھڑ کر سمدر میں لگ جا تو وہ تمہاری مان لیتا پرمیشور کے وچن کو پڑھے اور سنے جانے سے آشیش ہو آمین جب وشواس پمیتر آتما کا ایک وردان ہے تو ہم اس میں اپنے ایفرٹ سے کس پرکار بڑھ سکتے ہیں لکاستارہ کی پانچ میں چیلو نے پربو یشو سے پراتنا کی کہ ہمارے وشواس کو بڑھائیے اور پھر پربو یشو نے اتر دیا انہیں کہ جو تمہارا چھوٹا سا وشواس بھی ہے وہ ہمی ملبری ٹری شہتوت کے پیڑ کو کہنے سے اٹھ جائے گا وہ پیڑ اٹھ جائے گا جو یہ شہتوت کا پیڑ ہوتا ہے اس کی جڑیں بہت گہری ہوتی ہیں بہت مضبوط ہوتی ہیں اور اسے سالوں سال تک کچھ لوگ کہتے ہیں کہ چھے سو سال تک بھی سمال کے رکھتا ہے تو چھے لو نے پربو یشو سے جو ہمارے ساتھ دشتہ کا وحوار کرتا ہے برائی کرتا ہے ان کو معاف کرنے کے کارن انہوں نے کہا کہ ہم سات بار دن میں کریں یہ کیسے ہوگا یہ اس کے لئے ہمارا وشواس بڑھائیے کیونکہ ہر بار اسے شما کرنا آپ نے بتا دیا ہے گھراتیوں کے پر تک پانچ ماہ دیا ہے بائیس آیت میں پویتر آتما پرمیشہ کے فل دیرج بھی ہے اور اس میں پیشنس ہے دھیرہ جو پیشنس اور پھر افشیوں کے پر تک چوتھا دہائے اور دوسری آیت میں پولس رسول کہتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ پیار میں دھیرہ سے بنے رہو جب ہمارے پاس ایک انسان سات بار آتا ہے ایک دن میں شما مانگتے ہو اسی باپ کے لئے ایک ہی دن میں سات بار کرنے کے بعد ہمیں لگتا ہے کہ یہ سیریس نہیں ہے یہ توبہ نہیں کر رہا ہے پربو یشو نے لیکن ہمیں آگیا دی کہ ہر بار اسے ماف کریں پیار میں اور یہ اس پاپ کو ہر بار بھولنا بھی ہے یہ سب اس میں شامل ہو جاتا ہے چیلوں کو تم محسوس ہوا کہ اس پرکار جینے کے لئے ادھک وشواش کی ضرورت ہے لیکن پربو یشو نے کہا کہ وشواش تمہارا اگر رائی کے جانے کے برابر بھی ہے چھوٹا سا تب بھی اس طرح جینے کے لئے کافی ہے ہمیں جن کے اندر اور شہتود کی پیڑ کی طرح گہری جڑے ہمارے اندر ہیں بدلہ لینے کی باہر نہ کی جڑ مافی نہ کسی کو دینے کی جڑ یہ سب کچھ ہمیں پھر impossible لگتا کہ ہم نہیں کر سکتے ہم وشواش کو دیکھتے ہیں صرف کہ چمتکار کرنے کے لئے بیماریوں سے چھوٹکارہ کے لئے مردوں کو زندہ کرنے کے لئے لیکن پربو یشو وشواش دیکھتے ہیں رشتوں کو جوڑنے کے لئے کیونکہ وہ ہمارے پاپوں کو معافی دینے کے ساتھ پرمیشر کے بچے ہونے کا ہمیں عدیقار دینے کے لئے پرمیشر سے جھوڑنے کے لئے آئے وشواش پھر اپنے آپ میں کسی طرح کا کوئی ریزولٹ نہیں دیتا ہے لیکن وشواش اس میں پربو یشو میں پیدا پرمیشر میں پھر وہ اس وشواش کے دوارہ ہمارا کام ہوتا ہے وہ کرتے ہیں پھر پربو یشو نے جو چیلوں کو بولا کہ میرے پیچھے ہو لو یہ ان کا جو یا ان کا چننے کے بارے میں تھا یوہانہ پندرہ کی سولہ کے کہ میں نے تمہیں چنا ہے بہت بھیڑ پربو یشو کے پیچھے چلنے لگ گئی انہوں نے پانچ ہزار پریواروں کو ایک سمعے پر کھانا کھلایا ان کو پہلی سکھایا پھر انہیں کھانا کھلایا جس کے انصار تقریباً بارہ سے پندرہ ہزار لوگوں نے کھانا کھایا پانچ روٹی دو مچھلی سے لیکن انہوں نے سب کچھ سنا اور پربو یشو سے دور ہو گئے یوانہ چھے کی چھاست کے انصار کیونکہ انہوں نے کہا ان کا جو سکھا رہے ہیں ہمارے لیے اس کو ماننا بہت مشکل ہے اس کے پیسے چلنا بہت مشکل ہے جو پرمیشے دوارہ چنے جاتے ہیں وہ پویتر آتما کی اگوائی میں چلتے ہیں اور پھر وہ وچن سنتے ہیں کسی بھی میٹنگ میں جو بھی ہم سنتے ہیں پہلے ہمارے مائنڈ میں دماغ میں انفرمیشن کی طرح آتا ہے اور پھر وہ جو ہمارے پرانے وشواش پرانی باتیں ہمارے اندر ہیں کانشیس میں ان کے ساتھ ہم پروسس کرتے ہیں پویتر آتما پرمیشیر ہمیں سہائیتہ کرتی ہیں کرتے ہیں کہ ہم اسے سمجھ سکیں اور پھر اس کے دوارہ ہمارے ہاٹ میں ہمارے من میں آ جاتا ہے پھر ہمارے اندر ایک اچھا جاگتی ہے کہ ہم وچن کو دوبارہ سنیں رومیون دس کی ستارہ کے انسار وشواش آتا ہے وچن سننے کے دور وچن پر میں شرکا وچن جو ہم وشواش میں وچن سنتے ہیں وہ ہمارے سول تک پہنچ جاتا ہے اور پھر وہاں سے ہمارے اندر کام کرنے لگتا ہے اور پھر ہمارے بیہیوئر کو ہمارے جیوان کی شہلی کو بتننے لگ جاتا ہے اس پرکار جو وشواش ہم پاتے ہیں آدم اور ایو کو جیسے وچن سنایا گیا اسی پرکار جو وشواشی ہیں وہ بھی وچن سنتے ہیں اور پھر ان کی آتما میں وچن کام کرنے لگتا ہے اور پھر وہ پویتر آتما پرمیشو جو ہمارے اندر ہیں ان کی ادینگی میں آنے لگ جاتے ہیں حالانکہ ہم وچن سنتے ہیں لیکن جو اس کا اثر ہے وہ ڈریکٹلی ہماری سول سپیرٹ کے دورہ سول میں آ جاتا ہے اس کے بعد میں پھر ہمارے ہارٹ میں اور مائنڈ میں آتا ہے اس کا جو پروسس ہے وہ دوسری طرف سے چلتا ہے اس پرکار جو چھوٹا سا وشواش بھی ہوتا ہے وہ بھی ہماری پراتنوں کا اتر ہمیں دینے کے لیے سکشم ہو جاتا ہے جو کرییشن کا پروسس تھا پوری طرح شروع ہونے سے پہلے پویتر آتنا پرمیشہ پانیوں کے اوپر منڈر آ رہے تھے پت پتی پہلا دیا ہے دوسری تیسری آیت میں ہم دیکھتے ہیں لیکن انہوں نے کام اسی سمعے شروع کیا جب پرمیشہ کا وچن وہاں ریلیز ہوا اسی پرکار ایک وشواشی میں بھی ہمارے اندر پویتر آتنا ہیں لیکن کام تب ہی ہوتا ہے جب ہمارے اندر وچن کام کرنے لگتا ہے ہم وچن کو سنتے ہیں وچن میں وشواش کر کے چلتے ہیں یا تو ہم وچن سنتے ہیں یا پڑتے ہیں اس کو سمجھنا پویتر آتنا پرمیشہ دوارہ ملتا ہے یونہ چودہ کی شبیس کے انسار ربو یشیو نے کہا پویتر آتنا تمہارے بیتور آئیں گے وہ تمہیں سچائی کو سمجھنے لگ جاتی ہیں اس کا پورا ہونا وچن میں دیکھنے لگ جاتی ہیں جو بولا گیا وچن میں سب پورا ہو گیا ہے اور پھر ہم وشواش میں بڑھ جاتے ہیں پھر ہم سوچیں کہ جو وچن میں کسی دوسرے کے لیے کیا ہے پرمیشہ نے جروری وہ میرے لیے بھی کریں گے وہ سکشم ہے وہ تیار ہے میرے جیون کو بدلنے کے لیے میری پراتنوں کو اتر دیتے ہوئے سب طرح سے وہ آشیشیں دینے کے لیے مطی پچیس کی پینتیس شہتیس آیت میں پربو یشو نے کہا جو ضرورت مند ہیں ان کی طرح مڑون کی سہائتہ کرو کیونکہ تم سورگ راجے کے ادھیکاری ہو ہر ایک وشواشی ادھیکاری ہے فلیپیوں کی پوستک اس کا دوسرا آدھیا ہے تیرمی آیت میں اچھا کرنے کی جو اچھا ہے وہ ہمارے اندر ڈالتے ہیں پرمیش اور پھر اسے پورا کرنے کے لیے بھی ہمارے مند میں پرمیش ڈالتے ہیں تاکہ ان کا جو مقصد ہے ہمارے جیون کے لیے وہ پورا ہونے لگ جائے پرمیش ہمیں اس پرگار کے دشن دیتے ہیں تاکہ وہ جو چاہتے ہیں اس کے لیے وہ پورا ہو سکے جتنا ہم پرمیش کے نزدیک جاتے ہیں پڑھنے کے دوارہ سننے کے دوارہ اس پر مند کرنے کے دوارہ اتنا ہی ہمارے من میں سمجھ آتی جاتی ہے اور پھر ہم بشواس کے دوارہ بھرے جاتے ہیں بشواس میں بڑھنے کے لیے بینا کسی ریوارڈ کے پرمیشور کی عدینگی میں چلنا کیوں ضروری ہے پرکاشت واقعہ کی پستک میں تیسرا دیائے بیس آیت میں پرمیش یشو نے سات چرچز کو جو اپنے پتر لکھوائے اس کے اکھیر میں وہ کہتے ہیں دیکھ میں دوار پر کھڑا ہوا کھڑ کھڑاتا ہوں یدی کوئی میرا شبد سن کر دوار کھولے گا تو میں اس کے پاس بیتر آ کر اس کے ساتھ بوجھن کروں گا اور وہ میرے ساتھ انہوں نے کہا دیکھ اس کا مطلب اس بات پر دھیان لگاؤ جو پرمو کا پرمو ہے وہ باہر رفتی سے کھولے اور ان کے دوارہ سب کچھ بنایا گیا کہ انہیں ہمیں ہمیں انہوں نے بنایا ہمارا جیون ان کے اوپر نربر ہے ہمیں یہ پہلے سمجھنا پڑے گا اور ضرورت ہمیں سمجھنے پڑے گئی کہ اپنے اہمکار سے ہمارے اپنی بدھی سے سلف سفیشنسی سے کہ مرے سے سب کچھ ہو جائے گا اس سب سے ہمیں توبہ کرنی ہے پھر انہیں اندر بلانا ہے وہ کھڑ کھڑ آتی ہیں اور ویٹ کرتے ہیں انڈلیسٹی ویٹ کرتے رہتے ہیں وہ جس پرکار مجھے پویتر بائبل دی گئے انیس سو نائٹین سیونٹی نائن میں انیس سو اناسی میں لیکن میں نے دروازہ کھولنے میں سالوں سال لگا دیئے اور جو ان کی آواز کو سن لیتے ہیں پھر وہ دوار کھولتے ہیں اور پھر وہ ہمہمیں اپنی پرکشاوں میں پریشانیوں میں اپنی انگرہ کے دوارہ شکتی دیتے ہیں تاکہ ہم ان کے اوپر جی جی میں چلیں یہ جو کال ہے جو کھٹ کھٹ آنا ہے کسی پریوار کے لیے گروپ کے لیے چرچ کے لیے نہیں ہے کہ تم دوار کھولو ہر ایک انسان کے لیے ہے یہ تاکہ اس کے اوپر انڈیویجولی پرمیشہ اپنی آشیشوں کی بخشا کر سکیں اور اسے تیار کر سکیں کہ وہ ان کی آگیا کارتہ میں چلیں ان کی سیوہ کر سکیں پرمیشہ کی سیوہ کرنا ان کے لیے الگ ہو جانا ہے پیار میں اور بغیر کسی ریوارڈ کسی اس کے ایکسپیکٹ کیے بنا بیتھانی جو یرشنیم کے نزدیک تھا پربو یشو وہاں پر لازرس اور اس کی دونوں بہنیں مریم اور مارتھا ہی بہت پیار کرتے تھے ان کے وقت رہتے تھے جا کر وہ مارتھا پربو یشو کی سیوہ کرنے میں لگی رہتی تھی لیکن مریم پربو یشو کے پاس بیٹھ جاتی تھی اور ان کی باتیں سنتی رہتی تھی لوگ کا دسویں آدھائے اس کی بیالی سائیت میں ہم دیکھتے ہیں جب مارتھا نے پربو یشو سے کہا پربو آپ کچھ انتہ نہیں یہ میری سائیتہ کرے میں کام کر رہی ہوں کیونکہ پربو یشو اکیلے تو جاتے ہیں نہیں تھے بارہ چیلے اور بھی کچھ لوگ ہوتے تھے جن کے لئے کھانا بنانا سب کچھ مارتھا کر رہی تھی تو پربو یشو نے لوگ کا دس کے بیالی سائیت میں اسے کہہ دیا مارتھا ہے مارتھا تو بہت باتوں کے لئے چنتہ کرتی اور گھبراتی ہے پر انتو ایک بات اوشک ہے اور اس اتم بھاک کو مریم نے چن لیا ہے جو اسے چھینا نہ جائے گا جو ہم سنتے ہیں جو وچن پرابت کرتے ہیں وہ ہمارے اندر بیٹھ جاتا ہے سیوہ کرنا بھی امپورٹنٹ ہے لیکن سیوہ کرنا اس پورے گیان کے ساتھ کہ جو وچن سکھاتا ہے وہ اس کے انسار گیان کے انسار پھر سیوہ کرنا اس میں بنے ہوئی سیوہ کرنا وہ سچی سیوہ ہے اس پرکار کی سیوہ ہے پھر ہمارے اندر وہ آشیش دیتی ہے ایک آشیش کا کارن بن جاتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو سمجھنے لگ جاتے ہیں اپنی کمزوریوں کو سمجھنے لگ جاتے ہیں اور پھر ہم دیکھتے ہیں ہمارے اندر وہ گروہت بھی ہونے لگ جاتی ہے جو پھر پرمیشن کا جو ہمارے لئے مقصد ہے وہ پورا کرنے کے لئے ہمیں تیار کرتا ہے اور پھر ہم پرمیشن کو مہمہ دینے لگ جاتے ہیں اور وہ ہمیں اس کے لئے تیار کرتے ہیں دعوت کا جنم ہوا بیتلہم میں اور پھر وہ بیتلہم میں بڑا ہوا تھا جب وہ عدللم کی کیب میں چلا گیا جب بھاگا ہوا تھا وہ گولیت کو مارنے کے بعد میں عدللم کی گفہ میں تھا تو اس کے پاس جو لوگ پریشان تھے کرزے میں تھے وہ آگئے دوسرا شمویل تیئیس ادھیائے میں چودہ سے ستارہ آئے تو وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں دعوت کو اپنے اس بیتلہم کی یاد آئی تو اس نے کہہ دیا کاش مجھے کوئی وہاں اس کھوئے کا پانی پلا دے جو بیتلہم کے دروازے پر ہے اس میں سے تین جو یودہ تھے تیس میں سے تین یودہ تھے جو کہ اپنا جیون کا پورا رسک لے کر فلسٹیونیوں نے وہاں کیمپ لگایا ہوا تھا بیتلہم کے چاروں طرف گھیرا ہوا تھا اسے وہ فلسٹین گیریزن کے بیچ میں سے لڑتے ہوئے گئے پانی نکالا اور واپس لے کر آ گئے اور یہ انہوں نے کسی ریکنیشن یا کسی ریوارڈ کے لئے نہیں کیا لیکن دعوت کے پیار کے لئے کیا دعوت اس سے اتنا زیادہ پرباویت ہوا کہ اس نے اسے پینے سے انکار کر دیا اور پرمیشہ کے سامنے اس نے انڈھیل دیا اور پھر اس نے کہا ہی یہ ہوگا مجھ سے ایسا کام دور رہے کیا میں ان منوشیوں کا لہو پیوں جو اپنے پرانے پر پرانوں پر کھیل کے گئے تھے اس لئے اس نے اس پانی کو پینے سے انکار کر دیا اور انڈھیل دیا جو پرمیشہ کی سیوہ کے لئے سمربت ہوتے ہیں اس پرکار وہ ادھیک عزت پاتے ہیں اور پھر ان کی پہچان بنتی ہے جو پرمیشہ کے لئے وہ کرتے ہیں اس میں پھر پرمیشہ سفلتا دیتے ہیں دانیل چھٹھا آتی آئے چھے سے اٹھائیس آیت تک ہم دیکھتے ہیں دانیل راجکمار تھا یہود آقا اسے پکڑ کر لے جائے گیا بیبیلون میں کافی بہت کم یہ اج میں ہی تھا رڑکہ ہی تھا لیکن اس سے جینے سے انکار کر دیا اور الگ الگ راجاؤں کے ساتھ وہ رہا لیکن سب نے اس کو عزت دی اور بہت لوگ اس سے پھر جیلس ہو گئے اور پھر انہوں نے راجہ داریس سے ایک آگیا نکلوا دی کہ جو بھی آپ کی طرف پراتنہ نہیں کرے کسی اور دیوتا کسی اور بھگوان کی پراتنہ کرے گا اسے شیروں کی ماند میں ڈال دیا جائے تو ڈانیل جس پرکار اس کا کام تھا ڈانیل چھڑھا آدھی آئے اس کی دسمی آیت میں ہم دیکھتے ہیں ڈانیل گیا اور اپنا اوپر والا جو کمرہ تھا چوبارے میں جس کی کھڑکی کھلتی دی یرشلم کی طرف وہ تین بار پراتنہ کرتا تھا اسی پرکار وہاں پر اپنے گھٹنوں پر بیٹھ کے وہ پراتنہ کرنے لگیا تاکہ اس کو کوئی چھپانے کی بات نہیں تھی اسے شیروں کی مان میں ڈال دیا لیکن پرمیشہ نے شیروں کے موں بند کر دی کیونکہ پرمیشہ نے اسے کسی گلتی میں نہیں پایا انوسینٹ تھا وہ اور راجہ کو بھی یہ سمجھ آگئی کہ اس نے کوئی گلتی نہیں کی ہے اور اس نے دانیل کے پرمیشہ پرمیشہ یہوہ پر وشواش کیا اور دانیل پھر چین سے رہا جو الگ کمانڈ دی جاتی ہیں پرمیشہ نے دی میرے پیشے ہو لو پھر وہ کہتے میں تیرا ہاتھ پکڑوں گا اور ان دونوں پرستیتیوں میں جب ہم دیکھتے ہیں جو سہائیتہ کر رہا ہے وہ پیشے ہے وہ آگے نہیں ہے ہمارا ہاتھ پکڑا تو پرمیشہ آگے ہی چلیں گے ہم سے پیشے تو ہاتھ پکڑ گے نہیں چل سکتے وہ عبرانیوں کے پرست پہلی ہی آیت میں لکھا ہے وشواش کی جو پریبارشہ ہے وہ اس کو کلیر کرتی ہے وشواش اندیکھی چیزیں اور جو آشا کی چیزیں ان کے بارے میں ہیں کی تو ضرورت ہی نہیں ہے ہم اپنے آپ ہی لے لیں گے لیکن کیونکہ پرمیشہ ہی یہ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں ہماری پراثنہ کا اتر جو ان کی اوورال پلان ہے پوری دنیا کے لئے اس میں کہاں فٹ ہو رہی ہے تو پھر اس کے انسار ان کی اچھا کے انسار پھر ہونے لگ جاتا ہے ان کے کنٹرول میں ہم چلے جاتے ہیں وشواش کے دورہ ہم پرمیشہ کی پلان کو بدل نہیں سکتے ہیں لیکن وہ ہمارے درد کو کم کر سکتے ہیں اور ہمیں یہ بل دیتے ہیں کہ ہم کسی بھی پرستیتی کا سامنا کر سکتے ہیں پرمیشہ کی عدین گی میں آئے بینا ہمارے وشواش کا بڑھنا اسمبو ہے کیونکہ اس کے بینا تو ہم پھر اسی پرمیشہ کو امپریس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو سب کچھ ہمارے بارے میں جانتے ہیں اور جس سے ہم وشواش کے دورہ پراتنہ بھی کر رہے ہیں وشواش کے بینا ہم کیسے پرسند کر سکتے ہیں یہ ہوش کو پرمیشہ نے اپنے وائدہ کیا کہ میں تمہیں جو کنان میں تمہارے دشمن سب پر جیت دوں گا یہ ہوش چھٹا آدھی دس سے بیس آیت ہم دیکھتے ہیں یہ ہوش کو پربو یش جو سورگی سینہ کے کمانڈر ہیں انہوں نے یری ہو جو پہلا شہر تھا یردن پاس کرنے کے بعد جو کے بہت بڑا جس کے بہت اس کے جو بہت سٹرونگ تھے یہ مانا جاتا ہے کہ یری دواروں کے اوپر ایک رس چل سکتا تھا اور ایرلی لوگوں کو آگیا دی گئے کہ چھے دن تم جو پریش تھے انہیں توری فونکتے ہوئے جانا تھا اور لوگوں کو چپ رہنا تھا ساتھ میں دن انہیں سات چکر لگانے تھے اور ساتھ میں چکر کے بعد میں جب توری فونکی جاتی تو وہ لوگ ایک بہت پورے جوڑ سے انہوں نے پرمیشہ کو جائے جائے کار کیا جو ہی انہوں نے وہ جائزہ کار کی دوانی نکالی شہر کی دیوار اندر کی طرف گئی اور ازریلی لوگ اندر گئے انہوں نے پورے شہر کو نسٹ کر دیا جو کچھ بھی وہاں تھا وہ سب انہوں نے جلا دیا اور کنان میں باقی سارے لوگوں میں ڈر پھیل گیا پرمیشہ نے ان کے من میں ڈر ڈال دیا پرمیشہ نے یوشیو کو وشواش کو بڑھا دیا تاکہ وہ کسی بھی پرستی کا سامنا کر سکے اور جو باقی ایریا تھے ان سب پر وہ جیت پائے ہم پرمیشہ کی اپنی تکلیف میں سہیتہ مانگتے ہیں لیکن وہ ہماری سہیتہ اپنی طریقے سے اپنی سمیں پر کرتے ہیں جب ہم ویٹ کر رہے ہوتی ہیں تو ہمیں وچن سننا ہے وچن پر منن کرنا ہے اور ان کے جو عدبو چمت کار کیے ہیں انہوں نے دوسرے لوگوں کے لئے وچن کے اندر ہم ان کو پڑھتے تو ہمارا وشواش بڑھتا جاتا ہے اس پر ہمارے اندر یہ آشا بڑھتی جاتی ہے کہ جو انہوں نے دوسروں کے لئے پرانے سموں میں کیا ہے وہ میرے لئے بھی کریں گے اور کیونکہ وہ بدلتے نہیں ہیں نہ کسی کے لئے کوئی وہ پارشیلٹی دکھاتے ہیں پھر ہم جو رائی کے جانے جیسا وشواش ہے وہ ہمارا وشواش اس پر چلنے لگ جاتے ہیں اور پھر ہمیں پرمیش آشیش دیتے ہیں کہ ہم اپنے وشواش میں بڑھتے جائیں ان سے آشیش پرابت کرتے جائیں ایک ٹرائل یا دکھ یا کوئی تکلیف ہے وہ کسی دوسری option ڈھونڈ نہیں ہے لیکن پرمیش کا نردیق جانے کے لئے ان کے سہیتہ مانگنے کے لئے ہے اس پرکار ہر بار ہر پریشانی میں پھر ہم وشواش میں بڑھتے ہیں ان کی آشیش پرابت کرنے لگ جاتے ہیں ان کے پیچھے جنے لگ جاتے ہیں بس یہی ایک طریقہ ہے کہ ہم بڑھتے جائیں اور آشیش میں چلتے جائیں جب ہم کسی پرستی میں لمبے سمیں تک فنسے رہتے ہیں تو وشواس بھی ٹوٹ جاتا ہے ایسے میں ہم پرمیش سے کس پرکار رشتہ اور بھی گہرہ کر سکتے ہیں مریم کی شادی یوسف کے ساتھ تیہ ہو چکی تھی اور نیچرل تھا کہ اس کے لئے اس کے ساتھ فیت فل بھی رہے جب گیبریل آرکنجن نے آکے مریم کو بتایا کہ پرمیش نے اسے چنا ہے تاکہ مسیح پرمیش کی مات بنے تو انہوں نے صرف ایک سوال پوچھا یہ کیسے ہو سکتا میں تو کسی پرش جانتی نہیں پھر جب انہیں پتا چلا کس پرکار ہونا ہے تلوکہ پہلا آگئے 38 آیت میں انہوں نے یہ کہہ دیا دیکھ میں پروبو کی داسی ہوں مجھے تیرے وچن کے انصار ہو اور یہ کہنے کے ساتھ اس نے اپنے جیون کو دعا پر لگا دیا اس سے شادی ٹوٹ سکتی تھی اسے پتھروں دوارہ جنم لے اپنے پیرنٹس پر ڈیپینڈنٹ رہے اور ان کے دوارہ سب طرح کی کیر پائے ہر طرح کی انہوں نے ریجیکشن کو سہہ لیا انہی لوگوں سے جو کہ اس کی ویٹ کر رہے تھے کہ وہ ایک راجہ بن کر آئیں گے لوگ کا 22 کی بیالی سائیت میں ربو یشو جانتے ہوئے کہ ان کی آگے کیا ہونا ہے انہوں نے پتہ پرمیشہ کی آگیا کی ادینگی میں اپنے آپ کو صدیقار کر لیا اس میں ڈال دیا عبرانیوں کے پرستہ 11 آدیائے اس کی آٹھمی آیت میں ہم دیکھتے ہیں وشواش کے لوگوں کے بارے میں لکھا گیا ہے وہاں لکھا ہے آٹھمی آیت میں ابراہیم جب بلائے گیا تو آگیا مان کر ایسی جگہ نکل گیا جسے میراس میں ہونے والا تھا اور وہ نہ جانتا تھا کہ گذر جاتا ہے اسے پتہ نہیں تھا کہاں جانا ہے لیکن وہ نکل گیا ہم اپنے دکھ میں اپنے دکھ کے اوپر فوکس کرنے لگ جاتی ہیں پرمیشہ ان کے جہاج کو بہت طفانوں کا سامنا کرنا پڑا لیکن اس کا بشوار تھا پرمیشہ کے وائدوں میں کہ جو انہیں کہا گیا ہے وہ اس کو لے کے جائیں گے تو پریرتوں کی پرسک پھر اس میں ایک سورگدوت آتا ہے ستائیس میں چوویس آیت میں وہ کہتا ہے پالوس مت در تو تجھے کیسر کے سامنے کھڑا ہونا آوشیہ ہے دیکھ پرمیشہ نے سب کو جو تیرے ساتھ یاترہ کرتے ہیں تجھے دیا ہے سب بچ جائیں گے اور اس کے دوارہ وہ انہیں انکریج کرتا ہے وہ کہتا ہے دیکھو جیسا مجھ سے کہا گیا ہے ویسا ہی ہوگا مجھے یہ وشواش ہے ہبا کو دوسرا آج ہے اس کی چوتھی آیت میں پروفیٹ ہبا کو بتایا پرمیشہ نے کہ جو وشواشی ہیں جو دھرمی ہیں وہ وشواش کے دورہ جیئیں گے اور وشواش میں ہم پھر چلتے ہیں اپنے کاموں سے مکتی نہیں جس سے ہم پھر پرائیڈ میں بڑھ جائیں نہیں وشواش کے دورہ چلتے پرمیشہ کے دورہ ہمیں مکتی ملتی ہے جو پرمیشہ پر نربو جو ہو جاتے ہیں پھر پولس رسول کی طرح بہت آیت میں بھی کمی گھٹی میں بھی دکھ درد میں سب میں آنندت ہی ہوتے ہیں پاسوور میل کے دورہ سمیں پربو یشو نے سب کو اچمبے میں ڈال دیا کہ تم میں سے ایک مجھے دو خوا دے گا سب یہ کہنے لگے پربو کیا یہ میں ہوں سب میں شکت تھا کہ میں بھی کر سکتا ہوں شاید یحونا تیرہ کی پچیس میں یحونا رسول ہیں جو پیار سے بھر ہوئے تھے ہیں کیونکہ ہم جانتے کہ ہماری پراتنہ کو اتر ملے گا اور وہ ہمارے راستوں پر آگے چلنے میں ساہتہ کریں گے پھر ہماری ہر دن کی جو چلن ہے وہ امپورٹن بن جاتا ہے کیونکہ ہر دن کے چلن کے دور ہم جانتے ہیں کہ اس کے آؤٹکم آگے کیا ہو نہیں ہے پہلا پترس پانچ آدھی آئے چھٹی ساتمی آیت میں پترس رسول کہہ دیتی ہیں پہلا پترس چھٹی ساتمی آیت میں وہ کہتے ہیں وشواش میں پرمیش کے بلوانت ہاتھ کے نیچے دینتا سے رہو جس سے تمہیں اچھے سمیے پر بڑھائے اچھے سمیے پر لگ جاتے ہیں پھر ہم وشواش سے بڑھ جاتے ہیں وشواش اس پر کار ہوتا ہے جیسے ایک انجیکشن لگا دیا جائے پر مرش یہ کر دیتے ہیں پھر ہمارا وشواش بڑھتا ہے ان کے وچن میں بھی بڑھنے لگ جاتے ہیں اور آگے بڑھ چلتے ہیں جو وچن میں لکھا گیا اس میں بھی وشواش ہونے لگ جاتا ہے اس میں اشورس ہو جاتی ہے کہ جو ہمیں لے جا رہے ہیں جنہوں نے ہاتھ پکڑا ہے وہ میرے جیون میں بھی سب کچھ کریں گے نہ تو وہ جو بیس سے تیس لاکھ لوگ تھے یہودی لوگ جنگل میں جنہیں انہوں نے چالیس سال تک کھانا دیا نہ تو اس سمیں وہ بدلے تھے انہیں ہر روج ملا کسی ایک بھی انسان کو کمی نہیں ملی چالیس سال میں بیس سے تیس لاکھ لوگوں میں نہ ہی آج وہ بدلنے والے ہیں تو جو ان کی پرویشن ہے جو وشواش میں ان کو ملتی ہی رہے گی ان کا ہاتھ ہمارے اوپر بنا ہی رہے گا ہم جب اس وشواش پر چلتے ہیں تو ہمار طرح سی آشیش ہوتے ہیں آئیے ہم پر اپنا کریں پتہ پرمیش کیا ہی دھن ہے آپ آپ نے ہمیں چنا آشیش کیا ہمیں پویتر آتما پرمیش دیئے تاکہ ہم آپ کے پویتر نام میں پربو یشو وشواش کی اس آشیش میں بڑھ ہے وشواش آپ نے ہمیں دیا آتما کے دوارہ پھر ہمیں آپ کے وچنوں کو سمجھنے میں آپ سہیتہ کرتے ہیں تاکہ ہم پھر جو باتیں وچن میں لکھی گئی ہیں ان میں وشواش کرتے ہوئے اس بات میں بڑھتے جائیں جو کسی اور کے ساتھ ہوا تھا چار ہجار سال پہلے یا دو ہجار سال پہلے تو ہمارے ساتھ بھی ہوگا اور وہ جہا ہم وشواش میں مانگیں گے تو ہمیں بھی اتر ملے گا اور آپ اتر دیتے ہیں کیونکہ آپ اپنا کان لگائے ہوئے ہیں ہماری پراتنہ سننے کے لئے آپ نے ہماری مرد اپنے ہاتھوں پر رکھی ہے تاکہ ہمارے اوپر دھیان بنائے رکھے ہماری سائیتہ کرتے ہیں کتاب برمیش بس ہم اسی پرکار وشواش میں چلپے جائیں اور آپ کو مہمہ دیتے ہوئے اپنے جیون میں دوسروں کے لئے آشیش کا کارن بنے جتنے ہم جڑے ہوئے ہیں اس پروگرام کے دوارہ سب کو پرمیش سب کچھ پرمیش کے پویتر نام میں مانگتے ہیں آمین 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 کشواس ایک دو دن یا سال کی بات نہیں ہے یہ تو جیون بھر کا چلن ہے پھر چاہے آگے راستہ دکھائی دے یا نہ دے کیونکہ جو ہمیں لے کر جا رہے ہیں انہیں راستہ definitely پتا ہے کوئلے کی خدان میں سر پر لگی لائٹ بس ایک قدم آگے ہی دکھاتی ہے بشواس میں بھی اسی طرح ایک ایک قدم آگے بڑھتے جانا ہی ہے شکریہ بہن